اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسینسرڈ کے ساتھ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے جو جسس منظور ملک جو ریٹائر ہو رہے ہیں آج رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سپریم کورٹ کے جڈز تھے آنوریبل اور اس کے علاوہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس بھی رہے لیکن ان کا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ایک تو وہ ہے ان کا رول جو کتابی شکل میں موجود ہے لیکن آج آپ کو بتائیں گے ان کا پسپ پردہ بھی کیا رول رہا بڑا ہی دلچسپ کردار ہیں جیسس منظور ملک اور موجود ہے تاریخی جو ایک موڑ آیا سپریم کورٹ کی تاریخ میں جسس کازیف آہیسا کیس اس میں ان کا کچھ بینچ کے علاوہ بھی پسپ بینچ بھی ان کا کچھ کردار رہا ہے کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو بڑی ہی دلچسپ ہیں اور بڑی ہی سٹوریک ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جس منظور ملک کیسے ایک کی پلئر تھے اس کیس کے دوران حالانکہ وہ کیس کی پہلی سماعت ہوئی تو اس میں خاموش رہے مکمل طور پر جسس منظور ملک ریویو میں انہوں نے بولنا شروع کیا تو ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے باوجود خاموشی کے باوجود جسس منظور ملک کس طرح سے کی جج تھے اس بینچ میں اور اس ہسٹوریک ججمنٹ میں کیسے جسس منظور ملک کا بھی ایک تاریخی کردار ہے ہم آپ کو اس پر بتائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جسس منظور ملک آج ان کے لیے فل کوٹ ریفرنس ہوا ہے اس میں جو بارز ہیں جو ٹارنی جنرل ہیں انہوں نے ان کو بڑا پریز کیا ہے جب وہ بطور وکیل تھے تو انہوں نے ایک فری لیگل ایڈ سوسائیٹی فار ہلپ لس بنائی بھی تھی فلیش کے نام سے جس میں وہ لوگوں کو غریبوں کو فری جو قانونی مدد مہیا کرتے تھے اس کے علاوہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج انہوں نے تیس ہزار مقدمات نمٹائے جبکہ سپریم کورٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے بیس ہزار مزید نمٹائے یعنی کہ ان کے جیڈیشل کیریڈ میں اگر دیکھیں تو پچاس ہزار مقدمات کے فیصلوں کا قریب جیسس منظور ملک کے قریب جاتا ہے یہ بڑے ہی اچھے کریمنل لاؤ کے جج تھے اگر آپ دیکھیں جیسس آسیس سید خوصہ کو بہت بڑے کریمنل لاؤ کے جج ماننے جاتا ہے لیکن کیونکہ ان چیف جسس بننا تھا تو ہائی پروفائل مقدمات میں زیادہ بیٹھتے رہے تو ان کو تو شاید وہ شہرت ملی جسس منظور ملک کو شاید ویسی شہرت نہ مل سکی لیکن یہ بھی ویسے ہی ایک اسی پائے کے جج تھے اس کے لیے جسس منظور ملک کے وٹ بڑی مشہور تھی میں مطلب ہماری ہم نے ایک تفاہی ان کے بارے معلومات اکٹھی کی جب جنہوں نے جسس کادیفہ جسا کی کیس میں شامل ہونا تھا کہ یہ کیسے اجازہ ہیں کیسا ان کا رویہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو بڑے دلچسک معلومات ملیں کہ بہت زیادہ مزاق کرتے ہیں اپنے سٹاف سے اپنے چیمبر سے نکل کے سٹاف کے کمرے میں آ رہے ہوں گے وہ خود بیٹھ کے کمپیٹر پرنٹ لے رہے ہوں گے آپ لوگ ٹائم لگاتے ہو یار میں خود کرتا ہوں ان سے مزاق کر رہے ہوں گے پھر پرنٹ لے رہے ہوں گے اور آہ تو کرمینل لاؤ کے جج تھے تو بہت زیادہ ڈر چیف جسیس کی طرف مزاق مگار تھے کہ جو میرے قتل کروائیں گے یہ سارے ایسے عادی مجرموں کے میرے کے کیس لگاتے ہیں جن کو میں صدا سنو ہوں گے تو میری جان کے پیچھے پڑ دیں گے تو بڑے مزاہیاں اس طرح کرتے تھے آہ ایون کے جو جسس کازی فائزہ کے کیس کے دوران میں جب یہ جسس کازی فائزہ خود پیش ہونا شروع ہوئے رویو پیٹیشن میں تو جسس کازی فائزہ مومن بڑے جارہانہ مزاج میں نتراتے تھے غصے میں ہو رہتے تھے تو یہ جسس منظور مالک تھے جو ہمیشہ کوٹ روم کا ٹیمپریچر نیچے لاتے تھے کوئی نہ کوئی ایسا چٹکلا چھوڑتے تھے جسس کازی فائزہ کو کبھی ان کی ٹائی یاد دلاتے تھے کبھی کہتے تھے کہ میں نے آپ کو اردو اور انگلیش میں تو سمجھا دیا اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھتے تو اب آپ کو پنجابی میں کہوں کبھی کچھ تو اس طرح کے مزاق کرتے رہتے تھے جسس اور جس کازی فائزہ صرف انہی کے اس پر مزاق پہ ہستے تھے یا میسیس سرین ایسا بھی ان کے مزاق پہ ہستے تھے تو بڑا انہوں نے جس سے کہتا ہے کول کرنے میں بھی ایک کردار ادا کیا اس تمام جو پروسیڈنگ چلی اس کے علاوہ ابھی انہوں نے ریسنلی ایک جو ڈیسیبل لوگ ہیں ان کو سزائے موت کے اوپر بھی انہوں نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا جس کو یونائٹیڈ نیشنز نے بھی سراہا اور جو امنیسٹری انٹرنیشنل پاکستانی ہمیریٹس کمیشن اور ان تمام اداروں نے اس کو سراہا اور بڑی بات ہے کہ پاکستان پاکستان کے فیصلے کو یونائٹیڈ نیشنز لکھے کے اپنی ویب سیٹ پر ان فیصلے کو دنیا کے دیگر موالے کو بھی فالو کرنا چاہی یہ تو بڑی بات ہے پاکستان کے لیے عزت کی بات ہے جس منظور ملک کے فیصلے کی وجہ سے اس کے لئے جس اس منظور ملک اب ہم آپ کو آتے ہیں جس اس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا ہم نے آپ کو منشن کیا تھا تو وہاں دلچسپ کردار ہے جس اس منظور ملک کا اس میں جب پہلے ہیرنگز چنو ہوئیں تو ہم اس کیس کو کور کر رہے تھے آئی ڈیمیمبر جب پہلی ہیرنگ تھی تو جو بابر ستار ہونرے بل جو بھی جج ہیں اسلام آدھائی کورٹ کے وہ وکیل تھے اس وقت آہ سلاودین احمد وکیل تھے مہیر ملک صاحب کے ساتھ جو بھی سندھ آئی کورٹ بار کے صدر ہیں سلاودین احمد تو میری ان فارمل سے گپ لگ رہی تھی تو ہم میں بات کر رہا تھا کہ یہ جج اس طرح ہیں یہ اس طرح ہیں یہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور یہ نہیں ہے تو میں اس طرح بتا رہا تھا تو جس پر مجھ سے ڈیفر کیا ایک دو جب ہونرے بل ہیں بابر ستار لیکن بعد میں پھر بابر ستار نے اکنالیج بھی کیا انہوں نے دیکھتے تھے جب کچھ رمارک سے سے آتے تھے کچھ چیزوں کے اوپر کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ کیا تھا تو بارحال پھر جب بات کرتے کرتے جب سماعت چلی جس منظور ملک خاموش رہتے تھے نہیں بولتے تھے ہم دیکھتے تھے لیکن جو ہمارے پاس بیک گراؤنڈ میں جو معلومات تھیں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جیڈیز کس طرح سے سوچ رہے ہیں دیکھ رہ ہیں آپس میں کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ جسس کازی فائزہ تو ان سب سے کٹ کے رہ گئے تھے لیکن یہ جیڈیز آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں دیگر جیڈیز اس کیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں لگتا تھا کہ جو جسس منظور ملک ہیں وہ اس کیس کے اندر جسس رمدے کا کردار ادا کریں گے اور وہ تمام جیڈیز کو اس پیج پر اکٹھا کریں گے کہ یہ سازش ہے اور ہمیں اس کو روکنا ہے سپریم کورٹ خلاف جس سازش ہوئی ہے جسس کازی فائز حیثہ کے خلاف نہیں ہے لیکن ہمیں حیرت ہوئی جسس منظور ملک نے ایف بی آر بھیجنے کے معاملے میں کانسنٹ دی اور میڈورٹی جیڈمنٹ کا حصہ بنے تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جسس منظور ملک جو ہمیں یاد ہے آپ جی ریٹائر انہوں نے باتے ہیں کہ یہ امتی اللہ جان کو کہا کرتے تھے کہ پنجابی مادہ اڈا دلیر پتر نہیں ہو سکتا ماتی بھائی کو یہ مزاق اڑا کرتے تھے اور تو اور ساتھ ان کو اپریشیٹ بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بس جاری رکھ رہے کام دلیری سے ڈٹ آ رہا ہے تو ہم بڑی حیرت ہوئی کہ اس منظور ملک کیسے بھدل گئے تو بارال پھر اس کے بعد جب وقت آیا فیصلے کا فیصلہ ہوا اس کے بعد پھر جب ریویو پیٹیشنز چلو ہوئیں تو اس وقت جسس منظور ملک نے سب سے پہلے تو انہوں نے جب جو ریجسٹرار نے جو بینچ بنایا وہ چھے میمبر کا بینچ بنا دیا جنہوں نے فیصلہ دیا وہ ایک سریتی وہی سنیں گے ڈیسرنٹنگ والے نہیں سنیں گے جس پر جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض کیا منظور ملک کے ثروع میں سے سرینا عیسیٰ نے کیا دیگر بارز نے کیا تو اس کے اوپر سب سے پہلے جسس منظور ملک نے دکھایا کہ ان کا جسے کہتے ہیں وہ اب ویسے نہیں سوچ رہے کیونکہ شاید ہمیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی شاید کہیں نہ کہیں اساس ہوتا تھا کہ ان کو کہیں نہ کہیں ان کو جسے کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ان کو ایسا گھیر کے یہ ٹریپ کر کے ان سے ایک ایسا لے لیا گیا ہے جس کا وہ اب ان کو احساس ہے کہ وہ ان سے کچھ ایسا کروایا گیا ہے جس سے اس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں اور وہ ٹریپ سے مراد دیا نہیں کہ مطلب ان کو کمبالی یا اس طرح سے لیکن ان کو کسی طرح سے کنونس کیا گیا ہے اس کے بعد یہ تھا کہ جب ریویو پیٹیشن چنوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو اس میں ڈیسنٹ کیا جس اس عمرتاب بندیال سے ایک اپنا نوٹ دیا جس میں انہوں نے ایک تو چیف جسس کی سوابدید پر سوال اٹھایا کہ وہ بینچ کیسے تشکیل دیتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جس عمرتاب بندیال نے کہا تھا کہ جو میڈیارٹی جس جس اگر بینچ میں بیٹھیں گے بھی تو وہ خاموش بیٹے ہیں انہوں نے جس دراب پٹیل کے جو زلفکارلی بھٹو شہید کے سپریم کورٹ کے عدالتی قتل میں لکھے ہوئے ایک نوٹ کا انہوں نے ریفرنس دیا تو اس پر بھی جس اس منظور ملک نے اتراز کیا کہ یہ کوئی پروویزن نہیں ہے کہ جس جس خاموش بیٹے ہیں تو ان کی انڈیپینڈنس متاثر ہوگی اگر وہ بینچ میں بیٹھ کے سوال نہیں کر رہے ہوں گے انہوں نے اس پر بھی اتراز کیا اور اپنا علایدہ نوٹ لکھا پھر اس کے بعد جب وقت آیا جس اس کازی فیسر نے کہا کہ لائیو بلاڈکاسٹ ہو اس پر بھی جس اس منظور ملک نے حمایت کی کہ یہ لائیو بلاڈکاسٹ ہونا چاہیے کیس اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ فیصلہ آیا تو ہم باہر نکل دے تھے تو ڈائیسنٹنگ جنریز کی بات ہو جی کون سو نے ڈائیسنٹ کیا اور جس کازی فیسر کی حمایت کی ہے اس درخواست میں یہ تو میں نے مسکرا کے مطیب کو کہا کیونکہ مطولا جان نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا بیک سٹیبر جس پر ان کو کیس ان کے خواست چل رہا تو میں نے مطیب کو ہزتے پیقا میں نے کہا جس اس منظور ملک تو میں نے دیکھا اور تو میں نے دیکھ کر یہ پنجابی مادہ پتر دو ٹو مطیب پر کیونکہ اوہ مطیب بھی کو یہ بات کرنے تو 그것 مطلب ہے اب تاریخی کردار ادا کرنے ہیں رہے ہیں اور پھر ہمیں آج ہم یہ بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ جسے منظور ملک کو ہمارے یہ حکومتی ذرائع بتاتے ہیں جو ہماری جب ان سے بات ہوتی تھی کہ فلان دج فلان دج تو وہ بڑی عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگلا چیرمن نیو ہم جسے منظور ملک کو بنا سکتے ہیں آپ فکر نہ کریں ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اب معلوم نہیں انہوں نے یہ آفر کی نہ کی اگر کی تو یقین ہے جسے منظور ملک نے ڈیکلائن کی ان کا فیصلہ بتاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ بات آئی فیصلے کی تو اس میں جسے منظور ملک نے وہ تاریخی کردار ادا کیا اور انہوں نے نظر سانی اپیلوں میں جسے اس قادی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا اور ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جس دن میسیس سرینہ عیسیٰ کو روسرم پہ وہ رو پڑی نہیں آر ایم بتا دیتے ہیں کہ جو حسن عیوب صاحبی انہوں نے سنا بھی اپنے کان سے کہ جب ججز اٹھ کے بنچ سے نکل کے گئے تو کمیٹی روم کے قریب ججز میں آپس میں کافی سخت مقالمہ ہوا کہ آج کس طرح سے ہیرنگ کنڈکٹ ہوئی تو اس میں جسے منظور ملک نے ایک جملہ کہا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تسی مرنا نہیں ہے اللہ انہوں جان نہیں دینی مطلب بردوگ میں اس کا علاقہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ انہوں نے مرنا نہیں ہے اللہ کو جان نہیں دینی ہے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ تو مطلب ان کو اندازہ تھا کہ میسیس سرینہ عیسیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایف بی آر میں کیا بیٹی ہے تو پھر اس کے بعد جس منظور ملک کا یہ لینڈ وارک فیصلہ آیا جس کو اب پاکستان کی تمام پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمن آج خوشدل خانون انہوں نے جو کتاب کیا جس سپریم کورٹ بار کے سیکٹری نے جو کتاب کیا ان سب نے اس کو صراحہ ہے اور تعریف کی ہے کہ یہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے اس نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بچا لیا ہے جو سازش تھی جو حملہ آور تھا اگزیکٹیو اور دیگر سازشی ادارے اس سے عدلیہ کو بچایا ہے اس فیصلے نے انہوں نے چھت درجیز کے تاریخی فیصلے کو بہت اپریشیٹ کیا تو اس میں جس منظور ملک کا پھر بڑا وائٹل رول ہے انہوں نے اپنی لیگسی بچا لی کہ اگر وہ چاہتے تو ٹھیک ہے تین چار دن بعد ریٹائر ہو جاتے کل کو جا کے چیئرمن نیپ بھی لگ جاتے لیکن انہوں نے اپنا نام تاریخ میں لکھوانا پسند کیا کہ مورے خون کے بارے میں لکھے کہ اٹواز منظور ملک جس نے اسٹیویشمنٹ کی سازش ناکام بنانے میں حصہ ڈالا اور ایک بڑا کردار ادا کیا تو اور اب ہم اپ کو ایک اور بھی تاریخی بات بتا ہے کہ جو جس منظور ملک ہیں جو پہلی سماعت چل رہی تھی یہ بھی ایک اندر کی خبر ہے تو اٹاؤنی جنرل جو اس وقت کے تھے انور منصور خان انہوں نے ججز پر ایک بڑا گھناؤنا الزام لگایا لیکن وہ الزام لگا کے نکل گئے بغیر ثبوت کے الزام لگا کے ججز نے بھی کوئی طرح اگنور کر دیا جس سے مقبول باکر نے ہمیں صحافیوں کو ہدایت کر دی کہ انہوں نے الزام لگایا آپ رپورٹ نہیں کریں گے ٹھیک لیکن کہتے ہیں اگلے دن جب جس دن ججز نے آ کے اندر منصور خان کے بخیے دیڑ دیئے اس دن کہتے ہیں ججز اس دن آئے بھی لیٹ تھے تو ہمارے ذرائی یہ بتاتے ہیں کہ جسس منظور ملک تھے جنہوں نے چیمبر میں اور جو کمیٹروں میں میٹنگ ہوئی ججز میں اس پر بہت زیادہ سخت پوزیشن لی اور ججز کو احساس دلیا کہ یہ ہماری سخت کانٹمٹ کی ہے اندر منصور خان نے اور اس نے ہماری توہین عدالت کی ہے اور اس نے ہم پر بڑا گھنونہ الزام لگایا ہے اس کو یوں نہیں جانے دینا چاہیے اور انہوں نے تمام ججز کو کہتے ہیں مین کردار ان کا تھا کہ انہوں نے کنونس کیا کہ آج انور منصور خان کو نہیں ہم نے یوں جانے دینا پہلے وہ ثابت کرئے کہ اس نے ہم پر جو الزام لگایا اس نے کس طرح لگایا اور کیا ثبوت ہے اس کے پاس اگر وہ نہیں کر سکتا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور پھر یہ ہی ہوا کہ انہی کے جو جوش دلانے پر جب 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 بینچ کے اندر آیا تو جو انور منصور خان کے ساتھ ہوئی جن کو یہ زوم تھا کہ کیوں وہ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں تو وردی والے رہے ہیں تو چاہید وہ بہت ہی آہ توپ چیز ہیں اور توپ والوں کی ان کو مدد چاہید حاصل ہے تو وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے منصور خان کو ریزائن کرنا پڑا حکومت نے ان سے استیفہ لیا اور وہ چھوڑ کر بھاگ گئی یہ کیس اور بیسیکلی اس دن کے بعد ہی حکومت کے پاؤں اکھڑ گئے تھے تو آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ